بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کی لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مسئدار سا انڈے والا شامی برگر بنانے کی ریسی بھی اور یہ برگر بہت ہی زیادہ مسئدار بنتا ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ فیمس ہے اور یہ پاکستان کا ایک سٹریٹ فوٹ ہے جو کہ ہر گلی محلے میں جو ہے وہ آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے تو آج ہم اس کو بنائیں گے گھر پر بہت ہی اسان طریقے سے بنائیں گے بڑا جھٹ پٹ بنائیں گے آپ بچوں کو اس کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں جس طریقے سے میں بنا رہا ہوں بہت ہی آسان طریقے سے اور اس کے کباب بھی گھر پر بنائیں گے سب سے پہلے تو جو لوگ میں یہ چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو چیلے کے تو لائک شیئر کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ مزیدار برگر جو ہے وہ سرف کیا جاتا ہے گرین والی چٹنی اور کیچپ کے ساتھ تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک برطن میں 600 گرامز چیکن لے لی ہے اور اس میں ایک بڑی پیاز میں نے چاپ کر کے ڈال دی ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ تین سے چاردد ہری میرچیں کاٹ کر ڈال دی ہیں اور ساتھ اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لال میرچ پاوڈر آتھر ٹیبل سپون ڈالیں گے کٹی لال میرچ اور ہلتی ڈالیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون اور نمک میں نے اس میں نہیں ڈالا کیونکہ میں اس میں ڈال رہی ہوں کباب مسالہ اور اگر مسالے کے بغیر ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ٹیسکوشن باکس میں مل جائے گا تو میں نے اس میں ایکسٹرا مسالے استعمال نہیں کیے نہیں نمک یوز کیا کیونکہ میں نے اس میں کباب مسالہ تین سے چارٹے بی سپون ڈال دیا تھا بھر کر اور اب اس میں ہم جسٹ ایٹ کریں گے پانی اتنا کہ یہ اچھے سے اس میں ڈوب جائے اور تھوڑے سے پانی میں ہی چکن جو ہے وہ آسانی سے گل جاتی ہے اب اس کو ہم پکنے دیں گے دھگ دیں گے اور یہ اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا سارا کا سارا چکن جو ہے وہ اچھے سے گل نہیں جائے جب تک ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ پک رہا ہے اور پانی کو بالکل ہم اسی کے اندر خوش کر لیں گے تو یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ یہاں پر خوشک ہو گیا ہے اور یہ چکن جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور دوسری سائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر ہم لیں گے چنے کی ڈال اور چنے کی ڈال کو تقریباً ہم آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ سوک کر دیں گے پانی میں اور یہاں پر یہ دیکھیں گے میں نے ایک لیا ہے برطن اور اس میں ڈالیں گے پانی دو سے تین لاسمانی ڈالیں گے اور یہ جو ہم نے بھیگیوی ڈال رکھی ہوئی تھی بھگو کر یا سوک کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو ہم ڈال دیں گے اس میں اور تھوڑا سا ایک چوتھائی ٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور اس کو بوائل کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اچھے سے بوائل ہو رہی ہے جب یہ بوائل ہو جائے گی تو فلیم کو آف کر دیں گے اور یہاں پر میں نے ایک پرانا سا برطن لے لیا ہے اور اس میں ڈال لیں گے یہ ڈال اور ساتھی ہم اس کے اندر یہ دیکھیں اس کو ہم اس سے پیسیں گے آپ چاہیں تو اس کو مشین میں بھی پیس سکتے ہیں میں وہ جھٹ پٹ سے اس کو گھر پر بہت آسان طریقے سے بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ جتنی بھی چکن ہم نے ریڈی کی تھی اس کی جو بونز ہیں وہ الگ کر لیں گے آپ چاہیں تو بونلیس بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے بون کے ساتھ لیا تھا کیونکہ بونلیس چکن ایویلیویل نہیں تھی اس وقت تو یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے بونز کو الگ کرنے کے بعد جتنے بھی چکن تھے اس میں ڈال لیا ہے شریڈ کر کے اور یہ دیکھیں اس کو اچھے سے پیس لیں گے ونٹو میں یہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے بغیر کسی مشین کے آسانی سے آپ گھر پر کباب بنا سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے تقریباً دو آلو بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور یہ اس میں ایٹ کر دیئے ہیں دو آلو باہل کر رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ایٹ کر دیئے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے پیسیں گے اور پیسنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہاتھوں کی بندر سے جسرہ آٹا گونتے ہیں اس سرہ سے گوند لیں گے اور سب چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں آدھا ٹی سپون جو ہے وہ ڈال لیں گے آئل اور یہ اچھے سے اس کو پورے کو گوند لیں گے اس کے بعد ہم اس کے بنائیں گے کباب یعنی کہ اس کے پیٹری بنائیں گے اور یہ دیکھیں ایک کباب جو ہے وہ میں نے اس طرح سے بنا لیا ہے اسی طرح سے باقی کے بھی سارے کباب بنا لیں گے اور اگر آپ برگر نہیں بنانا چاہتے تو آپ خالی کباب کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں اور بینہ مسالے کے میں نے کباب بنانے کی ریسپیل لنگ ریسٹیشن باکس میں دے دوں گے اور جا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ لانگ بانس لے لیے ہیں جن سے ہم برگر بنائیں گے یہ انڈا لے لیا ہے وہ آئل ہے یلو کرر کا جو رکھا ہوئے وہ آئل ہے اور یہاں پر میں نے سیلڈ کٹنگ بھی کر لی ہے کھیرے اور پیاز اس میں ڈلتی ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر گرین والی چٹنی بھی ریڈی کر لی یہ دہی ہے دہی کے اندر جو ہے وہ میں نے دھنیا مرچوں کی جو ہے وہ پیاز ڈال دیا تھا اور کالی مرچوں کا اور نمک اٹ کیا تھا اس چٹنی میں یہاں پر ہم نے ایک انڈا لے لیا اس میں نمک ڈالیں گے اور انڈے کو بنائیں گے اور یہ ساتھ میں چھوٹی بیالی میں رکھا ہوئے کیچپ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ریڈی ہیں جسٹ ہم جا کر انڈے کو فرائے کریں گے اور سب سے پہلے ہم کباب کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائے کریں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے پین کو اچھے سے آئل سے گریس کر لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون ڈالیں گے بس اور یہاں پر کباب کو جو ہے وہ فرائے کریں گے یہ دیکھیں دو کباب میں نے فرائے کیے تھے اور دونوں سائیڈوں سے اچھے سے سنک لیں گے یہ دیکھیں اس سنان کا جب ان پر کلر آ جائے گا ان کو اتار لیں گے اور اب یہاں پر ہم انڈا جو بچا ہوا تھا سارا اس کو ڈال دیں گے اپنے پین میں یا پھر توے پر انڈے کو اچھے سے پھلا سکیں گے جتنا یہ پھیل جائے تاکہ برگر میں جو اچھے سے لگ جائے اور یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے تھوڑا سا پڑ گیا ہے تو ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کر لیا تو یہاں پر انڈا بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی اتار لیں گے اور یہ ہم نے لے لیا ہے اپنا لانگ بین تو میں نے اس طرح کے بیک پالر کے لے لئے تھے پیکٹ پالے آپ کو جو بھی ایزیلی اویلیبل ہوں آپ وہ لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو اس طرح سے کٹ کر لوں گی سینٹر سے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے ایکولی اب ان کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا سیک لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا آرل سے گریز کریں گے اس کو اور اندر سے ہم اس کو اچھا سا سیک لیں گے اور جو برگر والا ہوتے ہیں اندر سے اس کو تھوڑا سا اچھا سا سیکتا ہے تو ہم اسی کی طرح سیکیں گے اگر آپ کو کم سیکنا پسند ہے تو آپ کم جو ہے وہ اس کو کریں اچھا اس کو سیکنے سے اس کا ذائقہ بہت مزیدار ہو جاتا ہے تو دیکھیں کباب بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہم نے اپنے برگر کو بھی جو ہے وہ اندر والی سائٹ سے سیک لیا ہے اب یہاں پر ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ چاہیں تو دو کباب سے بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پر صرف ایک ہی کباب سے بناوں گی جیسے برگر والے بناتے ہیں اور اس ایک کباب کو پورے برگر میں اچھے سے ہم پھیلا دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر کیچپ لگائیں گے اور یہ گرین والی چٹنی دہی والی آپ چاہیں تو ہری مرچوں کا پیسٹ والی چٹنی بھی بنا کر ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز انیس جو کہ باریک باریک کٹی بھی ہونی چاہیے یہ اس پر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس پر کوکمبر ڈالیں گے یعنی یہ کھیرے جو بلکل تھن سلائسز ہوتے ہیں وہ ڈالیں گے موٹے موٹے سلائسز نہیں ڈال لیں نہیں تو آپ کا برگر اس طرح سے پتلا نہیں بنے گا جس طرح سے برگر والے کا ہوتا ہے انہوں نے بہت باریک کٹنگ کیوئی ہوتی ہے تو اس سے وہ برگر بیٹھ جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ انڈا ہم اس طرح سے لگا دیں گے اس پر اس کے بعد اس کو فائنلی ہم بند کر دیں گے چاہے تو آپ اور بھی چٹنیاں ڈال سکتے ہیں تو اب یہ برگر جو ہے وہ ریڈی تو ہو گیا ہے لیکن وہ اس کو دوبارہ سے بننے کے بعد سیکھتا ہے اور وہ یہ سارا کام جو ہم نے یہاں پر کیا ہے کاؤنٹر پر تاکہ آپ کو زیادہ روشنی میں اچھا نظر آسکے یہ سب کام وہ طوے پر کرتا ہے کیونکہ اس کو پریکٹس ہوتی ہے اور یہاں پر ہم دوبارہ سے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس کو تھوڑا گرم کریں گے اور یہ رکھ دیں گے ہمارا بنا ہوا برگر اس پر اس کو دونوں سائیڈوں سے اچھے سے سیکھ لیں گے وہ اس کو بڑے اچھے سے دبا کر بلکل جو ہے وہ اس طرح سے کر دیتا ہے پتلا سا اور اس کو کھانے کا بہت زیادہ مزا آتا ہے اب ہم اس کو چینج کریں گے دوسری سائیڈ پر یہ دیکھیں یہ ابھی اچھے سے نہیں سکھا تھا کیونکہ پین جو ہے وہ خاصا ٹھنڈا تھا بھی گرم نہیں ہوا تھا تو یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے سیکھ چکا ہے نیچے والی سائیڈ سے کلر دیکھیں کتنا اچھا آ گیا ہے اور تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تاکہ یہ جلینا اور اچھا سا کلر آ جائے اور اس کی یہاں پر بہت اچھی خوشبو آتی ہے جب یہ فائنلی جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اس کو سیکھتے ہیں اور اب اس کو جو ہے وہ ہم اتار لیں گے تو یہاں پر ہمارا آنڈے والا شامی برگر جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی کٹنگ کرنی ہے وہ اس کو جو ہے وہ بار میں لپیٹ کر جو ہے سینٹر سے کٹ کر دیتا ہے تو ہم گھر پر بنا رہے ہیں تو اس کو یہاں سے اسی طرح سے بس کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں کہ اس کی کٹنگ کتنی اچھی ہوئی ہے ان کے پاس ایک بڑی سی جو ہے وہ نائف ہوتی ہے وہ اس سے کٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا مزے دار سا برگر جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ بلکل اسی طرح سے میں نے پتلا بنایا ہے اس کو یعنی کہ بلکل اس طرح سے سمیٹ دیئے ہر چیز اس کے اندر تاکہ اس کو کھانے میں جو ہے وہ آسانی ہو تو آج کی ریسی پی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں لیں گے نیکس ویڈیو میں تل دن تک کیر اور اللہ حافظ